اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں پی ڈی ایف فائل کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کا مکمل طرح کے کار سمجھائیں گے پی ڈی ایف فائل یا بوک کو آپ نے مختلف لینگویجز میں کیسے تبدیل کرنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے گوگل میں آنا ہے اور یہاں پر گوگل رائیو کو سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر گوگل ایپس اوپن ہو جائے گے اور اس میں آپ نے گوگل رائیو کو سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گوگل رائیو کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر فائل اپلوڈ کرنا ہے جس فائل کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر اپلوڈنگ جاری ہے اور جیسی اپلوڈنگ مکمل ہو جائے گی یہاں ریسنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں یہ ٹاپ کے اوپر جو ہے اس کو میں اب چینج کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کو اوپن ویڈ گوگل ڈاکس کرنا ہے گوگل ڈاکومنٹ کے ذریعے اسے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹرولز کا جو منی ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ٹرانسلیٹ ڈاکومنٹ یہاں پر اگر آپ نے فائل کو کسی دوسرے نام کے ساتھ سیو کرنا ہے تو اس کا نام یہاں پر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے چھوز ای لینگویج یعنی جس لینگویج میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلیش کو یہاں پر اس لینگویج کو سیلیٹ کرنا ہے جس طرح کہ میں یہاں پر اس کو آرابک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اور ٹرانسلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کا کمپلیٹ فارم یا پی ڈی ایف فائل یہاں پر عربی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اگر اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو دوبارہ آپ نے ٹرانسلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس بار جو لینگویج آپ نے یہاں پر سیلیک کرنا ہے جس طرح کہ میں یہاں پر اردو کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تو میرا کمپلیٹ فائل یہاں پر اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک اور لینگویج میں بھی ٹرائی کر دیتا ہوں اور نیکس لینگویج یہاں پر میں ہندی کو سرچ کر دیتا ہوں ہندی لینگویج میں یہاں پر ٹرانسلیشن کرتا ہوں ہندی لینگویج کو یہاں پر سرچ کرنا ہے یہ ہندی لینگج ہے اور ٹرانسلیٹ کے اوپر کلیک کرنے کے بعد آپ کا کمپٹیٹ فارم اور پی ڈی ایف فائل یہاں پر ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی دفعہ ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں خدا حافظ